السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدر مملکت نے پینشنر سے معافی مانگ لی پینشن سے محروم کرنا شرمناک ہے صدارتی حکم نامہ صدر مملکت عارف علی صاحب نے آپ نے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے پینشنرز کی حق میں ایک بڑا ایم حکم نامہ جاری کیا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے اور پارلیمانی نظام میں ایڈمیسٹریٹیو پاور اور جو انتظامی عبور کے سربراہ ہوتے ہیں وہ تو وزیراعظم پاکستان ہوتے ہیں پرائم نسٹر ہوتے ہیں لیکن آئینی سربراہ صدر مملکت ہوتے ہیں اور جہاں پہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہو وہاں پہ صدر مملکت انٹرفیر کر سکتے ہیں اور ایسا ہی انہوں نے کیا کیونکہ انسانی حقوق کا تحفظ صدر پاکستان کے فریض منصبی میں شامل ہے ایسا ہی انہوں نے کیا یہ ایک کل کی خبر ہے اردو پوینڈ کی کہ صدر مملکت کے پاس ایک کیس گیا ایک پنشنس کا اور انہوں نے ایک بڑا حکم نامہ جاری کیا ہے وہ بل اموم ہے وہ ہر ایک پہ لاغو ہوگا اس سے پہلے ہم صدر پاکستان سے ریکویشٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کے لاکھوں لے لوگ جو ہیں ان کے مسائل ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ جو ابھی نیا آرڈینیس لانے کی کوشش کی جاری ہے اور آرڈینیس پہ بھی دسہت آپ کی ہوں گے صدارتی آرڈینیس ہوتا ہے اور سبائی ہوں گے تو گورننس کی ہوں گے اور وہ بھی گورننر بھی آپ گورننر بھی آپ کا نمائندہ ہے اور یہ جو آرڈینیس لانے کی کوشش کی جاری ہے جس میں فیملی پینشن صرف دس سال ہوگی اس سے بڑا انسانی حقوق کا مسئلہ سار نہیں ہو سکتا یہ فیملی پینشن اس میں لاکھوں لوگوں کا روزی روٹی اسے پہ چل رہی ہے اور یہ کوئی گورننٹ اسان نہیں کر رہی تھی یہ ان کے پیاروں نے اپنے زندگیاں دیں اور اب ڈسیبل لوگ ہیں بیوائیں ہیں جن کا اس فیملی پینشن کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اگر یہ فیملی پینشن بند ہو گئی تو ان کے چولے بند ہو جائیں گے اور دوسرا یہ جو کمیوٹ ہے جس میں لوگ سروس گورنمنٹ کے سروس اس لیے کرتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اماؤنٹ ملے گا جس سے گھر بنائیں گے بچیوں کے شادییں کی جائیں گی اس پہ بھی جو ہے وہ چھوری چلائی جا رہی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ جو آڈینس تیار ہوئے کہ پینشن آخری تنخواہ کے بجائے تین سال کے عوض تنخواہ پر دی جانے کی تجویز ہے تو ہم صدر پاکستان سے ریکوشٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے ملک بھر کے پینشنرز جو ہیں اس وقت سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہیں اور انسانی حقوق ہیں یہ بھی تو آپ ان کی حقوق کا بھی محافظ ہیں اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح آپ نے یہ والا مسئلہ ایک بندے کا آپ کے پاس کیا ہے تو ہم اپنے پلیٹ فارم کی وساطت سے آپ تک لاکھوں لوگوں کے مسئل پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بھی ان کے مسئل بھی دیکھیں آپ کو خراج تحصیم پیش کرتے ہیں آپ نے یہ بڑا زبدست ایکشن لیا ہے خبر کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چینل پہ نہیں ہیں تو چینل سبکرائب کر لیں انشاءاللہ اس طرح آپ کی آواز بھی بنیں گے آپ کو آگاہ بھی رکھیں گے خوشخبریاں بھی سنائیں گے اور تشویشنا خبر بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے یہ کیس اس طرح کا ہے کہ صدر مملکات نے برسوں تک پینشن سے محروم رہنے والے سکوٹی گارڈ سے مافی مانگ لی یہ ایک سکوٹی گارڈ کا کیس گیا اور وہ ای او بی آئی کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی مافی مانگیں گے ڈیٹیل اس طرح ہے یہ اردو پوینٹ کی خبر ہے کل کی کہ یہ صدر مملکات نے برسوں تک پینشن سے محروم رہنے والے سکوٹی گارڈ سے مافی مانگتی ہوئے کہا کہ ایک عام مزدور کو پینشن کے لیے برسوں انتظار کروانا شرمناک ہے ای او بی آئی کو بھی سکوٹی گارڈ سے مافی مانگنے کا حکم دیا ہے تفصیلات کے مطابق صدر مملکات عارف علوی نے ایک سکوٹی گارڈ کے ساتھ پینشن کے معاملے میں زیادتی ہونے پر شدید ندامت کا اظہار کیا اوانے صدر کے مطابق صدر مملکات کے پاس ایک کیس آیا جس کے مطابق افتخار حسین نامی سکوٹی گارڈ ایک نجی سکوٹی ایجنسی میں کام کرتے تھے وہ دو آزار آٹھ میں سروس کے دوران حادثے میں مزدور ہو گئے جس کے بعد انہوں نے پینشن کے لیے ای او بی آئی سے رجوع کیا ای او بی آئی نے پینشن گرانٹ کی ادائگی سے انکار کرتی ہوئے کہا کہ افتخار حسین کی مدت ملازمت پندرہ سال سے کم ہے اس لیے وہ صرف اولڈ ایج گرانٹ کے حق دار ہیں اس پر ریٹائر سکوٹی گارڈ نے وفاقی معتصب سے رابطہ کیا جس نے ادارے کو کیس پر غور کرنے کی حدایت کی جبکہ معتصب کے فیصلے کے خلاف ای او بی آئی نے صدر مملکات کو اپیل دیر کر دی اب صدر مملکات نے وفاقی معتصب کے فیصلے کے خلاف ای او بی آئی کی درخواست پر فیصلہ سناتی ہوئی کہا کہ پاکستان کے صدر کی حصیح سے شہری سے معافی مانگتا ہوں پینشن کی حصول کے لیے سکوٹی گارڈ کو دفتر کے آتے میں داخلے کی اجازہ تک نہیں دی گئی صدر مملکات نے کہا کہ اپنے غریب مخالف اور غیر دوستانہ طرز پر غیری نظر ڈالے بلکل جی ای بی آئی جو ادارہ ہے یہ بنا تھا حقوق کے تحفظ کے لیے جب کہ یہاں پہ الٹ ہو رہا ہے ایک عام مزدور سکوٹی گارڈ کے انصاف کی تلاش میں برسوں گزارنے پڑے مایوسی ہوئی گارڈ کی پروی کے لیے دفتر گیا تو داخلہ تک نہ ملا ایک ریٹائر افسر کی مداخلت کے بعد شہری کوہتے میں داخلہ دیا گیا صدر مملکات نے کہا کہ کیس کی سمات کے دوران ادارے کے نمائندے نے یقین دیانی کرائی ہے کہ شکیت پر قانون کے مطابع غور کیا جائے گا معاملہ ادارے کے چیئرمن کی وجہ ادارے کے اتھارٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا ہم دوبارہ صدر پاکستان سے ریکوشٹ کرتے ہیں کہ آپ آئینی سربراہ ہیں انسانی حقوق کا تحفظ آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے اور اس وقت جو فیملی پینشن کا کیس ہے یہ کمیوٹ کا کیس ہے اور یہ جو پینشن ریفارمز کے نام پر جو سرکاری ملازمین کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کا تحفظ اور اس کی جو زمانت ہے وہ بھی آپ نے دینی ہے اور آپ سے ریکوشٹ ہے کہ اس کو دیکھیں جب آپ کے پاس یہ کیس آئے تو آپ جو ہے اس کو ضرور مد نظر رکھی گا کہ یہاں پہ لاکھوں لوگوں کے جو ہے وہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے اور دوسرا باڑھ کے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پینشن ریفارمز ہیں تو پی اینڈ پینشن کمیشن جو تھا وہ صرف پینشن ریفارمز کے لیے نہیں تھا وہ پی کے لیے بھی تھا تو جہاں پہ پینشن ریفارم لائی جا رہی ہیں وہاں پہ پی میں ریفارمز کب آئیں گی تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ کب ہوگا ایک ہی سکیل کا بندہ جو ہے وہ گریڈ سکشٹین کا بندہ ایک ادارے میں ہے تو اس کی تنخواہ پچاس ادار ہے اسی گریڈ کا بندہ دوسرے ادارے میں ہے تو اس کی تنخواہ پانچ لاک کیسے ہو جاتی ہے یہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ کب ہوگا انشاءاللہ آپ کی آواز بنے رہیں گے چینل پہ نئے ہیں چینل سپسکرائب کر لیں اللہ حافظ